نمشکار، رادے رادے آپ سب کو کیسے ہیں آپ سب باشا کرتی ہوں سب بہت اچھے ہوں گے اور اپنے زندگی میں مزد ہوں گے آج میں بہت ہی وشیش ٹاپکیوں پر بات کرنے والی ہوں جو کی جسے ہم کہتے ہیں سومبتی اموسیہ یا آپ اسے کشا اموسیہ بھی کہہ سکتے ہیں پٹھوری اموسیہ بھی کہہ سکتے ہیں بہت ساری اموسیہ اس کا نام ہے کیونکہ یہ سومبار کے دن پڑی ہے تو یہ سومبتی اموسیہ جو کی دو سپٹیمبر کو پڑی ہے اور اس دن کو بہت ہی خاص اگر آپ کو بنانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں زندگی میں سے ہر پرکار کے دکھ آپ کے دور ہو جائیں سکھ سویدہائیں آپ کو ملے تو اس اموسیہ کے کچھ خاص اپائے میں آپ کو شیئر کرنے والی ہوں اس کے پہلے ایک چھوٹا سانیوی دن اگر ابھی تک آپ نے میرے اور آپ کے دونوں کی یوٹیوب چینل کو لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور زندگی میں بہت ساری خوشیاں آپ کیا ہیں اسے کیلئے میں ماترانی سے ہمیشہ کام نہ کرتی ہوں تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ یہ ساموسیہ کے خاص اپائے کیا ہے یہ جو مہنہ شروع ہوا ہے آج ہے پہلی تاریخ پہلی تاریخ کا ایک خاص ریچول تو آپ کو میں ضرور بتاؤں گی بلکل آکھر ایمی ویڈیو تک ضرور دیکھیں اور ایک اور خاص ضرور بتاؤں گی اسی مہنے میں پتر پکش ہے اسی مہنے میں مہالیا درگا پوجہ بہت کچھ آنے والا ہے اور زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آنے والی تو کیوں نہ اس خوشیوں کو بہت زیادہ اور بھی اچھا حسین کیا جائے تو اس بات کے لیے میں آپ کو کچھ خاص ہو پائے آپ کو ٹپ ضرور دوں گے لیکن آپ موسیع کے بارے میں آج میں بات کروں گے اس کے پہلے چھوٹا سا نیویزل اگر ابھی تک آپ نے میرے اور اپنے دونوں کی چینل کو لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انسٹاگرام فیس بک میں بھی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے مجھے نہیں لائک کیا ہے شیئر نہیں کیا ہے فالو نہیں کیا تو ضرور کریں سب سے پہلے بات کریں گے کہ یہ جو آمووسیہ ہے اس پتنی میں ہوتا کیا ہے اچھلی میں یہ اتنا خاص کیوں بن جاتا ہے یہ جو بھادرپد ماس جو یہ چل رہا ہے اس مہنے میں جو آمووسیہ ہے اس آمووسیہ کی بہت سارے گن ہیں اور اسے خوشہ آمووسیہ بھی کہتے ہیں اور اس آمووسیہ میں کیا ہوا دان پونے تیادی آپ کے پتر دو شگر کسی بھی طرح کے آپ کے اوپر چل رہا ہے پتر اگر آپ سے نعراض ہے خوش نہیں ہے پتروں کے کارن کو اس آمووسیہ ہے تو آپ کے پتر کو بھی آپ سنتوشت کر سکتے ہیں خوش کر سکتے ہیں اس آمووسیہ کے دور ہے بہت ساری خاص چیزیں ہیں تو آپ کو ایک ایک کر کے میں اپائے شیئر کرتی ہوں نوڈ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ زندگی اچھی ہو جائے اور کچھ اپائے کر کے آپ اپنے لائف میں سب کچھ پا سکیں جو آپ چاہتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے کہ یہ جو آنوسیہ ہے اس آنوسیہ فیقی میں کرنا کیا ہے گنگا سنان کا بہت زیادہ مہار بہت ہے اگر آپ کے آس پاس کوئی پویتر سنان کرنی کی جگہ ہے تو وہاں پہ جا کے سنان کریے نہیں تو گنگا جل لے کر پورے گھر پر چھڑکا کریں نہانے والے پانی میں تھوڑا سا گنگا جل ڈال کرنا ہے اور تھوڑا سا کشا دائے دیجئے کشا ایک طرح کا گھاس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی آسن ہوتی ہے کشا کی جس کے اوپر بیٹھ کر آپ کوئی بھی جب آپ پاتھ پوجا کرتے ہیں اس کا ہزار گناہ فل آپ کو زیادہ ملتا ہے کچھ نہیں تو کشا کیا انگوٹھی بنا کر رہے کوئی کشا پاتھ کر لیا جائے کروڑوں گناہ اس کا سوم بار کے دن پڑھنے سے اس آمان وسیہ کو سوم باتی آم وسیہ دکھا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ آمان وسیہ میں تو اب چندرمہ کو دیکھ نہیں پائیں گے تو بھولے نہ تھے نا شیف جی اپنے مستق پر چندرمہ دھارن کرتے ہیں تو شیف جی پر ابھی شیخ آج کے دن ضرور کریے کچھے دودھ سے آج کے دن اگر اب میں آمان وسیہ والے دن اگر شیوننگ پر ابھی شیخ کرتے ہیں اپنے پتروں کا نام لے کر تو وہ کہیں پر بھی وہ ترت ہو جاتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ پریت اور بھوت کے راجہ بھی ہمارے بھوتناک ہمارے مہادیو ہیں تو اسی لئے پتر دوش کے لئے بھی اس کی پوجہ کی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کے دن اگر آپ کووے کو تھوڑا سا پانیر میں چینی ڈال کر اگر کھلا سکیں تو بھی آپ کے پتر شانت ہوتے ہیں ان کو سنتشتی ملتے ہیں پتروں کے لئے بنایا ہوا کوئی بھی بھوجن آج کے دن آپ بنا کر اپنے پتروں کا نام کا بھوجن وطرن کر سکتے ہیں لوگوں میں گریب لوگوں میں باٹ سکتے ہیں کوئی برامن کو اگر آپ اپنے گھر پر آج کے دن بلاتے ہیں کیسر یک پر دور پلاتے ہیں اور بھوجن کرواتے ہیں اور وہ خوشی خوشی اس بھوجن کو گرہن کریں اپنے اشامر تانوسار آپ کچھ پیسے ان کو دکشنا میں دے دیتے ہیں تو بھی آپ کے پترے سنتوشت ہوتے ہیں اب بات کریں گے اپنے آپ کو کیسے اچھا کیا جا سکے اپنی نیگٹیوٹی کیسے اتھاری جائے بہت نظر لگ گئی ہے بہت ایسا دوش ہو گیا ہے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی گھر میں کوئی ویکتری آتا ہے آپ کی گھر کو دیکھتا ہے چاروں طرف سے پھر اچانک سے سارے کام آپ کی بند ہو جاتے ہیں رکھنا شروع ہو جاتے ہیں چیزیں اچھی نہیں چل رہی ہوتی ہے تو یہ کیا نظر دوش کی وجہ سے ہوتا ہے کہا جاتا ہے پتھر پہ بھی ایک دریشتی خرابتا ہے تو پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو اپنے گھر کی نظر تو اتار نہیں ہی کچھ خاص کام آپ کو آج کے دن ضرور کر لینا ہے آپ کے گھر کے باہر سے کوئی ویکتری جا رہا ہے دیکھ کر آپ کو جلس ہے اس کو کافی جلتا ہے ارے یہ تو دو نمبر کی کمائی کرتا ہے اسے لیے اتنی اچھی گھر بنا لیا ارے یہ تو دو نمبر کی کمائی کرتا ہے اس لیے دیکھیں کتنا اچھا ہوں اس کے بعد گاڑی ہے گھر ہے یاسے کپڑے پہنتا ہے یہ دو نمبر کی کمائی کرتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کے سفر تک پیچھے آپ کی کتنی محنت ہے کتنا کچھ یوگدان ہے یہ انسان نہیں دیکھتے یہ جو دریشتی ان کی خراب پڑ جاتی ہے تو پھر آپ کی زندگی میں تو اس سے بچنے کے لیے یہ ساما وصیہ میں ایک خاص اپائے ضرور کریں ایک سیشہ لے دیجئے گول سیشہ ہو سکتا ہے سکوائر ہو سکتا ہے وہ آپ کی مرضی سیشہ کو لے کر اپنا جو موکھی دعا ہے وہاں پر اس پرکاش اس کو سٹائیے اس رض اس کو لگا دیجئے کوئی بھی ویکٹی سب سے پہلے جب اپنے گھر پر انٹر کر رہے ہیں تو اس سیشے کی طرف اس کی نظر پڑے اسے ہو گا یہ کہ آپ کی جتنی بھی اس کی نکرات مکتہ ہے وہ وہیں پر سماپت ہو جائے گی وہیں پر ختم ہو جائے گی تو اس کے آپ کی گھر پر نظر دوش بھی نہیں لگے گا اور آپ کی ہر پرکار سے سنکر سب کو مکھی مل جائے گی تو یہ ہو گیا ایک اپائے جس سے آپ گھر کے رکشہ کر سکتے ہیں آپ بات کریں گے خود کی کیسے نظر اتاریں فٹکری کا چھوٹا سا ٹکڑا لیجئے لے کر اپنے لیفٹ ہینڈ میں پکڑیے سات بار اُلٹا گھوما لیجئے گھوما کر پیچھے مت دیکھئے ایسے اُلٹا کر کے اسی پرکار سے فیک دیجئے اپنی بیلکونی میں جا کے اپنی چھتے سے جا کر اس کریہ کو آپ شام کے سمیں یا رات کے سمیں ہی کریں گے اما بسیہ کا کوئی بھی اپائے جو ہے وہ آپ کو رات یا شام کو ہی کرنا چاہیے اس سے آپ کو بینیفٹ زیادہ ملتا ہے سمبھب ہو تو آج کسی بھی کالی ماں کے مندر میں جا کے اپنی منو کامنا کہہ کر ان کو پرشاد چڑھائیے گڑھل کی مالا یعنی کہ جوا پھول کی مالا ایک سو آٹ آپ ان کو پہنا کر آئے آج کے دن ایسا کرنے سے ماں کی کرپا بھی آپ کے اوپر صدیف پڑی رہے گی اگر شنی راہوں کے تو آپ کی کنڈلی میں اچھی نہیں ہے تو وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی آج کے دن ترپن دان پاٹ پوجہ اتیادی کرنے سے آپ کو بھزار گنا زیادہ فل ملتا ہے آج کے دن چندرمہ آپ کو نہیں دیکھے گی میں نے پہلے بھی کہا تو آپ کو کم سے کم بھر کے باہر نکلنے چھت میں جانا ہے چندرمہ کو پرنام کرنے اپنے من نکل پنا کرنے کہ یہ چندرمہ دے آپ کی راشی میں اگر چندر صحیح نہیں ہے تو اس کام کو ضرور کریے میں آپ کا آوہن کرتی ہوں بہت بہت پرنام بہت بہت نمن آپ مجھ پر آشیروات صدیب بنائے رکھیں ایسا کہہ کروں تو پرنام ضرور کریے اپنی سامرت انوصار درورت مندوں کو بھوجن کروائیے جتنا زیادہ سمبھاوے سے آپ کی پتھر تو خوش ہوں گے آپ کی زندگی میں ہر پرکار کی سکھ سوویدھا آنا شروع ہو جائے آم وسائی کیسے تیتھی ہوتی ہے جس وقت ماتا لکشمی آپ کے گھر پر پرویش کرتی تو دھن کے بھندارے کیسے بھرے اس دن کا ایک خاص پریو جو آپ کو ضرور کرنا چلئے کسی بھی بیل پتر کا ورکش یا پیڑ آپ کے گھر کے آس پاس ہے تو وہاں چلے جائیے سندیا کے سمیں گھی کا ایک چھوٹا دی پک وہاں پر ماتا لکشمی کو سمرن کر کے ضرور پجلت کریں راتری کے سمیں اس طرح سے کمل گٹی کی مال لے کر اوم جائے مہا شری لکشمی آئے نما اوم اگر یہ کام کر لیتے ہیں تو ماتا لکش پر پسند پر 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 دھار دی آش کرتی میری ویڈیوز پسند آرہی ہوں گی شیئر کریں کمنٹ مجھے بہت بہت دھنیواز آپ سب اکھا میرے 100 کے فالوورز ہو چکے ہیں اسے خوشی میں آج میں لائیو آؤں گی سب کے ساتھ جلوں گی سات بجے ضرور جوائن کریں میرا چانل اور سات بجے آپ جو بھی پرشن مجھے پوچھیں گے میں اس کے اکتر فری میں دوں گی فری کارو کارڈ ریڈنگ لے کر میں آ رہی ہوں آپ سب کے سامنے بہت بہت دھنیواز جائے مات بہت بہت